السلام علیکم عزیز طلابہ آج ہماری انٹروڈکٹری کلاس ہے اور آج اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقہ کار کے ذریعے سے بائیلوجی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ اسیسمنٹ کیسے ہوگی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہو ایم آئی کہ میں کون ہوں اپنے بارے میں میں صرف اتنہ بتاتا ہوں کہ مائی نیم ایز پروفیسر محمد عاطف پرنس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف بائیلوجی گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج بدھو ملی نوروال یہاں پر اگر ہم اس کورس میں بات کریں تو اس کورس میں میں آپ کا تیچر ہوں آپ کا منٹر ہوں اور آپ کا کانسلر ہوں اتنا ہی کافی ہے ویسے بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو ہم ساتھ ساتھ آپ کو اپنے بارے میں میں بتاتا بھی جاؤں گا مزید انٹروڈکشن میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہو ایم آئی جب آپ ایک کورس میرے سے پڑھ لوگے پھر اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہو ایم آئی کہ میرے میں آپ نے کیا دیکھا اور اس میں آپ کیسے ہم امپرویمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے نیکس سیشن میں ہم مزید بہتر طریقے سے کام کر سکیں تو اس کے بعد میں اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بات کرتا ہوں تو پرینس ایڈوکیشن نیٹورک یہ ہمارا جو موٹا ہے is to learn and share ہمارا جو مقصد ہے صرف یہ ہے کہ سکھانا اور اس کے بعد آپ جو سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو شیئر کریں کہ ہمارے اس پراجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنا بھی نالج ہے وہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں ان سٹوڈنٹ تک پہنچائیں جن کے پاس رسورسز نہیں جن کے پاس مہنگی اکیڈمیز کی فید دینے کے لیے نہیں ہوتی لیکن ان کا بھی حق ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھیں سٹینڈرائز پڑھیں اور ایک ویل ایڈوکیٹڈ نیشن میں ان کا ایک رول ہو وہ آگے کردار ادا کریں کرنٹ پراجیکٹ ابجیکٹف اب اس یہ جو پراجیکٹ ہے لرنوے ڈاکٹر پرینس اس کا مقصد کیا ہے اب پراجیکٹ فاردہ انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ آف پاکستان اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی علاقے کا کوئی بھی سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے ویل پروائیڈ اسٹینڈرائیڈ اور کنسیپچول ایڈوکیشن فر ایف ایسی سٹوڈنٹ کہ اس میں ہم کنسیپچول ایڈوکیشن پروائیڈ کریں گے کنسیپچول ایڈوکیشن فر ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو اچھی طرح سے آنے والے دور کے لیے تیار کر سکیں اچھا کمنسمنٹ آف دا کلاسیس تو جب ہم کلاسیس کے سٹارٹ کی بات کرتے ہیں تو پارٹ ٹو صرف بائیلوجی ہوگی جو فورٹین ایگست آج آج سے ہم شروع کریں گے آج ہم آن لائن ٹائم بھی ڈسائیڈ کریں گے آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیں ہمارے لئے سوٹیبل ٹائم کون سے تاکہ اس کے مطابق ہم ایڈجسٹ کر سکیں لیکن پارٹ ون کی جو کلاسیس ہیں بائیلوجی بھی ہوگی کیمسٹری بھی ہوگی فیزکس ہوگی پری بیڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ہوگی اور یہ فیسٹ افدہ سپتمبر ہوگی وہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی طرح سے کام کر سکیں ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ سٹاف تھوڑا سا شارٹیج ہے جب سٹاف ہمارا پورا ہو جائے گا تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ پارٹو کی بھی جائے ہیں وہ ساری کلاسیس ہو جائیں لیکن ہم نے بیسیکلی اس سال فیسٹ ایئر کو لینا تھا اور فیسٹ ایئر کے سٹوڈنٹس کو پھر ہم نے خود آگے لے کے جانا تھا کیونکہ جو پارٹو کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونے پہلے اپنا فیسٹ ایئر میں پرفارم کر چکے ہیں تھوڑا بہت جوانا ان کو آئیڈیا ہوتا ہے لیکن فیسٹ ایئر کے جو سٹوڈنٹس جو ابھی میٹر کے بعد آتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں ان کو سبجیکٹ میں کچھ ایسے بچے ہوں گے جو اردو میڈیوم سے انگلیش میڈیوم میں آئیں گے تو وہ پراپرلی جب تک ان کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تب تک ان کا ٹائم جائنا وہ کافی زیادہ ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ فیسٹ ایئر کے بچوں کا ٹائم بھی بیسنا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں ان کی گائیڈ لائن بھی کرتے جائیں اور ان کو ساتھ میں کنسیپچولی پڑھاتے بھی جائیں تاکہ وہ آنے والے دور میں ایم کیٹ یا نمز یا دوسرے جو ٹیسٹ کے لیے تیار ہو سکیں اب لرننگ آوٹکمز کیا ہوں گی اس کی تو بیسک پرپس یہی ہے کنسیپچول نالج ان انٹرمیڈیڈ بائیلوجی کہ یہ جو آج میں کلاسز شروع کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ کنسیپچول نالج ان انٹرمیڈیڈ بائیلوجی فسی پارٹ ون ان ٹو تو ابھی ہم پارٹ ٹو کو پڑھیں گے پارٹ ون میں فرسٹ آفتہ سپتمبر سے سٹارٹ کپا دوں گا کہ اس پڑھانے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ بورڈز کے ایکزیم تو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ ایم ڈی کیٹ نمز اور دوسرے جو انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کے یوئر چائز کے جو ایڈمیشنز ہیں ان کے لیے وہ یونیورسٹیز لیتی ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کو تیار کر سکیں رولز کیا ہیں رولز جسٹ ویری سیمپل ہیں نور جسٹیشن فی اور اینی کائنڈ اف تویشن فی نو ٹیسٹ فی ڈیورنگ آل سیشن کے مکمل طور پر فری سیشن ہے اس میں ایک روپیہ بھی آپ نے کسی کو پیننگ کرنا اور کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے بھی ہے جی فیس ہے تو اس کی کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے مکمل طور پر فری پڑھنا اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ڈیمانڈ فرام یور نائس بہیویر کہ اچھا اخلاق اچھے خون کی پہچان ہوتا ہے تو اس لیے ہم آپ سے صرف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہماری جو بیسک روائرمنٹ ہے کہ آپ کا بہیویر نائس ہونا چاہیے ویدھر آپ انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہیں یا میند کرنے والے سٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی ہیں آپ لیکن کسی بھی عمر کے سٹوڈنٹ ہیں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ ڈیمانڈ فرام یور نائس بہیویر اس کے بعد کیا ہوگا آپ نے فیل یور ریکوائیڈ ڈیٹا جو آپ کو ریکوائیڈ ڈیٹا ہم دیں گے کہ آپ نے یہ فیل کرنا ہے تاکہ آپ کی ریسٹریشن ہو سکے یہ لیکچر تو آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ کے لیے جب تک ہمارے پاس کوئی پراپر آپ کا جو لنک نہیں ہوگا کوئی آپ کی ایمیل آئی ڈی نہیں ہوگی کوئی جی میل اکانڈ یا کوئی اس طرح کا جس کے ذریعے ہم آپ سے کمینگیٹ کر سکیں تب تک جو ہم ٹیسٹ نہیں لے سکیں گے ہم نے کیونکہ ٹیسٹ بھی لینا ہے تو اس لیے آپ اپنا جو ریکوائیڈ ڈیٹا ہے وہ کائنڈلی لازمی فیل کریں اور دوسرے نمبر پہ آپ کا جو اس میں ریزلٹس ہیں اس کو بھی آپ ضرور بتائیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ آپ کس لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چوتھا جو ہمارا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لرن کرنا ہے اور اس کے علاوہ شیئر کرنا ہے فار اگزیمپل آپ کوئی ایک بچہ بھی ضروری نہیں دس بچے اگر آپ کے پاس کوئی ایک دوست بھی ہے جس کے پاس یہ والی فیسیلیٹی بھی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہم سے پڑھنے کے بعد ایک بچہ لینا ہے اور اس کو پڑھانا شروع کر دینا ہے ریکوائیڈ ڈیٹا سب سے پہلے تو نیم ہونا چاہیے اس کے بعد پریفیس بورڈز اگزیم رول نمبر فار اگزیمپل سیکنڈ ڈیئر کے جو بچے ہوں گے اس پر تو اگزیم ہی نہیں ہوگا لیکن سیکنڈ ڈیئر کے بچوں کے لیے ہوگا کہ فیسٹ ڈیئر کا وہ ریزلٹ سبمیٹ کریں گے اور جو فیسٹ ڈیئر کے بچے ہوں گے وہ کیا ہوں گے وہ اپنا میٹرک کا ریزلٹ سبمیٹ کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمیں آپ کا پتہ ہوگا کہ آپ کا جو لیول ہے وہ کون سے ہے آپ کی پرانے سبجیکٹ پر اپنی جو پریویس کلاس تھی اس میں گریپ کیسی تھی تاکہ اس پہ ہم پھر آپ کو انڈویجولی ایفرٹ بھی کرنی پڑے تو ہم کریں اب اس میں یہ ہے کہ اس بار تو آپ کو پتہ ہے کہ اگزیم نہیں ہوئے پارٹ ون کے تو پارٹ ٹو کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ ہمیں میٹرک کا ریزلٹ دے دیں لیکن جو فیسٹ ڈیئر کے سٹوڈنٹس ہوں گے وہ بھی میٹرک کا ریزلٹ دیں گے تاکہ اسے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے میٹرک میں اتنے مارکس ہیں اور وہ آگے بچہ کپنی سٹرگل کرنے والا ہے اور وہ کس طرح جو ہے آگے ہمارے ساتھ چلے گا تو اس میں آپ نے جسٹ ہمیں بورڈ کا اگزیم جو ہوا ہے اس کا رول نمبر دینا ہے ریزلٹ ہم کو چیک کر لیں گے تیسرے نمبر میں ویلڈ جی میل یہ کیوں ضروری ہے کہ اس پر ہم نے آپ کو ٹیسٹ بھیجنا ہے اور وہ ٹیسٹ آپ نے حل کرنا ہے حل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں پروائیڈ کر دینا ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے اپنا سٹی یا ڈسٹی کی بتانا ہے تاکہ ہمارے رین میں یہ بھی آئیڈیا ہو کہ آپ کی لوگیلٹی کیا ہے اور وہاں پر آپ کون سے ادارے میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی اپنے بڑا سا بتا دینا ہے اچھا ٹیچنگ سٹائل جب میں ٹیچنگ کی بات کرتا ہوں تو ہمارا مین جو امفیسز ہے وہ پین بک ہوگی بائیلوجی بائی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈز یا پھر کچھ ریفرنس بکس ہوں گی وہ میں آپ کو گائیڈ کرتا جاؤں گا اس میں آپ نے ساری بکس نہیں لینی ہے آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک بورڈ لینی ہے تو میں ساتھ میں آپ کو نوٹس بھی پروائیڈ کر دوں گا یا اگر کوئی ریفرنس بکس ہیں تو ان کے میں مٹیرکل بھی آپ کو دے دیا کروں گا اس کے بعد آگے بات کریں گے کہ میتھرڈ کیسا ہوگا تو کنسپچر آن لائن لیکچر ہوگا آن فیس بک لنک آن لائن لیکچر دیں گے اگر آپ یہ جو لیکچر ہوں گے یہ کس قسم کے ہوں گے پریزنٹیشنز بھی ہو سکتی ہیں جس طرح کی ابھی آج میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں اس کے بعد وائٹ بورڈ لیکچرز بھی ہوں گے اس کے بعد آپ کے ویڈیو لیکچرز بھی ہوں گے کچھ ویڈیو ریکارڈڈ ویڈیوز ہوں گی جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں گی سٹوڈینٹ ڈسکیشن کو بھی ہم لیں گے اور وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کوئی ایسا جس میں ہم سٹوڈینٹ کی ڈسکیشن ان کی جو پرابلمز ہیں ان کی جو ڈیفکلٹیز ہیں ان کو بھی لیں گے تاکہ ہمیں ہم امپروو کر سکیں اور ہمیں پتا ہو کہ ہم کس طرح آگے اس کو لے کے چلیں گے اب اس کے بعد امپروو مینٹ بائی دا سٹوڈینٹ فیڈ بیک ہے آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں اگر آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو سب سے اچھا میتھڈ وائٹ بورڈ میتھڈ لگ رہا ہے یا آپ کو پریزنٹیشن والا میتھڈ اچھا لگ رہا ہے یا آپ کو ویڈیو لیکچرز چاہیے تو وہ ہم پروائیڈ کریں گے یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں کہ فیس بک کو ہم کیوں یوز کر رہے ہیں ایزا میڈیا چینل یہاں پر بات کرتے ہیں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی یوٹیوب پر ایکسیس نہیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو زوم استعمال کرنا نہیں آتا بہت سارے بچے ایسے ہیں جو گوگل میٹ استعمال نہیں کر سکتے تو اس لیے فیس بک ایک ایسا چینل ہے جو ہر بندہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہے جس کے پاس فیس بک آئی ڈی ہے اور آپ اس پر جائن کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم تقریباً سارا میٹیریل آپ کو فیس بک پر ہی پروائیڈ کر دیا جائے پرپریشن آف دا سٹوڈنٹ فر ایوری انٹرمیڈیٹ ایکسیم ہم نے ان سارے چینلز کو استعمال کر کے اپنے سٹوڈنٹس کو انٹرمیڈیٹ کے ہر ایکسیم کے کابل کرنا ہے ٹھیک ہے فار ایکسیمپل وہ پری بورڈ ہے فار ایکسیمپل وہ دسمبر ٹیسٹ ہے فار ایکسیمپل وہ انٹی ٹیسٹ ہیں تو ہم نے اپنے سٹوڈنٹ کو اس کابل کرنا ہے کہ وہ ان ایکسیم سے اچھی طرح سے گزرے اور اچھے ریزلٹس لے کے آئے اگر آپ اچھے ریزلٹس دیتے ہیں تو امید ہے ہماری نیشن بھی بہترین ہوگی اور آنے والا جو دور ہے جو میرا یہ خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے سے جب دوسرے بچے کو شیئر کرے گا تو اس سے کیا ہوگا ہمارا جو ایڈوکیشن کا سیکٹر ہے یہ بہتر ہوتا جائے گا اسے کورس ایویشن اب کورس ایویشن کے لیے کون کون سے ویز ہیں پہلا تو ریٹن ٹیسٹ ہے جو ویکلی یا سینڈے آپ کو جی میل پر بھیج دیے جائے گا پھر اس کے بعد منتھلی ایویشن ایڈ دا اینڈ آف دا کورس کہ منتھلی ایویشن بھی ہوگی اور اس میں جتنا بھی کورس ختم ہو چکا ہوگا منتھ وائز ہم اس کو آپ کو ایسیس کر لیں گے اور وہ بھی جی میل پر ہم آپ کا پیپر بھیجیں گے دسمبر ٹیسٹ ہیں پری بورڈ اینویل ٹیسٹ ہیں اسائنمنٹس ہیں اورل ٹیسٹ ہیں کونٹیکٹ سٹوڈنٹ آن دیر اویلیبل چینل دیورنگ دا کورس کہ ہم سٹوڈنٹس کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے جو اویلیبل چینل ہے فیس بک پہ کر سکتے ہیں یا آپ کو ہم جیسے ویڈ سیپ پہ کر سکتے ہیں گوگل میڈیا گوگل زوم جس پہ آپ ہمیں اورل ٹیسٹ بھی دیں گے جس سے کیا ہوگا ہمیں پتا چلے گا کہ آپ جو ہیں وہ محنت کر رہے ہیں تو یہ کورس ایویلیویشن ہے اور ایک اور بات کہ سب سے زیادہ پرابلم سٹوڈنٹس کو کب آتی ہے جب سٹوڈنٹس ہیں وہ تیاری نہیں کرتے کورس اکٹھا ہو جاتا ہے تو اینڈ پہ پہاڑ جیسے سلیبس پھر تیار نہیں ہوتا تو اگر کورس ایویلیویشن ہی بہترین ہوتی جائے تو اس سے آپ کا اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کا سا سا تیار ہوتا جائے گا اور آپ کو بعد میں مسئلہ نہیں آئے گا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اب بھی ہمارے پاس جو نمبر آف سٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے سب کے پیپرز میں چیک کرتا جاؤں گا لیکن اگر نمبر آف سٹوڈنٹس ہمارے انشاءاللہ امید ہے بڑھیں گے بھی تو اس میں پھر ہم ایسا کریں گے کہ کوشش کریں گے میرے بہت سارے دوست ہیں اور اس گروپ میں مجھے امید ہے ہمارے اچھے اچھے دوست بھی جائیں گے تو پھر میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں میرے کچھ سٹوڈنٹس ہیں میں ان سے ہیلپ لے سکتا ہوں لیکن آپ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اتنے ہونے ہیں کہ ٹیسٹ کے ذریعے سے ہی ہمیں آگے کیاری ہماری ہوگی تو کورس ڈیوریشن کورس کو ہم نے ڈیویجن کرنا ہے اپروکسیمیٹلی سکس پارٹس میں اور وہ جو سکس پارٹس ہیں وہ چھے منت اگر آپ ہمارے ساتھ چلو تو چھے منت کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن زیادہ سے زیادہ بھی اگر لیٹ ہوئے تو آٹھ منت ہو جائیں گے لیکن سکس ٹو ایٹ منت کے اندر ہم نے وہ سلیبس بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اس کی ایویلویشن بھی ہوگی اس کے ٹیسٹ بھی ہونا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ انٹرسٹ لیں گے تو پھر ہم چھے منت کے اندر بھی تیاری اپنی گھر سکتے ہیں لیکن اگر لوز ہوں گے تو پھر لیٹ ہو سکتے ہیں اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہی آئیے کہ آپ اپنا جو ہے اس میں انٹرسٹ شو کریں اور وہ ساتھ ساتھیار کرتے جائیں اچھا اب پرامیس پرامیو کچھ پرامیسز ہیں جو سمجھ لیں کہ آپ ہمیں پے کریں گے بی فیتفل اینڈ آنیسٹ پاکستانی پہلا پرامیس تو یہ ہے کہ آپ نے فیتفل اور آنیسٹ پاکستانی بننا ہے دوسرا آپ نے کہا کرنا ہے بی ریگولر اینڈ پنکچول کہ آپ میں ریگولرٹی ہونی چاہیے پنکچول ہونی چاہیے ڈیلی کام ڈیلی کریں کبھی بھی دوسرے دن پر یہ والا کام آپ نہ ڈالیں تیسرے نمبر پر بی سیویلائسٹ یہ ابھی میں نے پہلے بھی بات کی تھی اچھا اخلاق اچھے خون کے پہچان ہوتا ہے تو آپ ہمیں ثابت کریں یہ جو ہے یہ سارا ویل ایڈوکیٹڈ لوگ ہوں گے ابھی پلیز بی سیویلائسٹ گیو یور ریپورٹس کارڈ تو یور پیرنٹس کہ یہ بھی ایک آنیسٹی میں بھی آتا ہے فیتفل میں بھی آتا ہے یہ کہ آپ اپنے ریپورٹس کارڈ اپنے پیرنٹس کو دکھائیں گے ان کے بقاعدہ سائن لیں گے اور ہمیں پھر آپ مجھے ان باکس کر لیں سب سے بڑا جو چینل آپ کے پاس فیس بک کیا تو آپ فیس بک میں ان باکس کریں جو ہے نا وہ میں آگے چیک کر لیا کروں گا اور اس کا میں آگے ریکارڈ بھی رکھوں گا پورا ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوئے تو ہم سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تو اس میں آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ اپنی ریپورٹس اپنے پیرنٹس کو دکھا کے ہمیں تاکہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ہمارا کمیونکیشن رہے کہ ہمیں پتا ہو کہ آپ کے پیرنٹس کو ساری آپ کی ریپورٹ ہیں اچھا اب جشنِ ازادی کے موقع پر ایک خصوصی پیغام ہے اگر صحیح معنوں میں جشنِ ازادی منانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ایک ایماندار ذمہ دار شہری بنانا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر منافقت بے معنی کرپشن اور غیر ذمہ داری کو ختم کرنا ہوگا یہ ہمارا آج کا میسیج ہے اللہ پاک ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہر بری نظر سے محفوظ فرمائے پاکستان دن دونی رات چوگنی ترقی کرے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد تو یہ ایک خاص میسیج ہے اس دن کے موقع پر اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس میسیج میں میرا ساتھ دینا ہے اکیلا نہیں کرنا مجھے اور میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ ترقی کریں گے ہیپی انڈیپینڈنس ڈی فورٹین اگسٹ ٹونٹی ٹونٹی سیونٹی ٹری انڈیپینڈنس ڈی ہے یہ ہمیں آزادی ہے تو اس میں میرا خواب بھی ہے کہ یہاں پر جو نیشن ہے یہ جو فار ایکزمپل وہ لوگ ہیں جن کو رسورس آویلیبل نہیں اس طرح میں سکالر دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح یہاں پر بچے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس طرح مجھے پاکستان کے سائے میں رہتے ہوئے ہم ایک اچھی قوم بن سکیں تو انڈ پہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتریں اور آپ ہماری امیدوں پر پورا اتریں آپ نے ابھی کرنا کیا ہے کہ آپ نے ریجسٹریشن کے لیے سارے ڈیٹا میں دے دینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے ہمیں ابھی ٹائم بتانا ہے کہ کون سے ٹائم آپ آویلیبل ہو سکتے ہیں دو بجے میں آن لائن ہو جاؤں گا اس ٹائم پہ ہم بات بھی کریں گے کہ کون کون سے جو پرابلمز ہیں فار ایگزمپل آپ کو آ سکتے ہیں آپ کمنٹس میں بتا دیں اس میں ہم اس کے مطابق جو ہے اس کو ڈیل بھی کریں گے اور کل سے پھر آن لائن کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ